اسلام علیکم، اجمل کینیڈا سے آج ہم البرٹا ہیلتھ کیر سسٹم کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ البرٹا کے ہیلتھ کیر سسٹم کو لے کے کافی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کیسا ہے، کس طرح کا ہے کیا کہ چیزیں اس میں فری ہیں اور کیا کہ چیزیں اس میں بے کرنی پڑتی ہیں تو سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ کون کیوں سے چیزیں اس میں آپ قلرق کے لیے فری ہوتی ہیں ایسی وہ کون کونسی چیزیں ہیلتھ کیر سسٹم میں ہیں جو کہ بہت اچھی ہیں اور بلکل فری آف کاسٹ ہیں تو اس میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں آپ کو میڈیکل سروسز جو کہ کورڈ ہیں اس میں فیزیشنز کی جو کنسلٹیشن ہے وہ ٹوٹلی فری ہے سائیکیٹریسٹ کا وزٹ جو ہوتا ہے ڈیاغنوستک آپ کی فری ہے جس میں لیب آ جاتا ہے ریڈیالوجی آ جاتی ہے ایکسری وغیرہ جس میں آ جاتے ہیں اور باقی بھی جو ڈیاغنوستک کی چیزیں وہ اس میں فری ہیں پھر اس کے علاوہ ہسپیٹلائزیشن جدنی بھی فری ہے آپریشنز بغیرہ اور ہسپیٹل کے اندر جدنی بھی چیزیں استعمال ہوں گی وہ ساری اس میں فری ہیں اچھا اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں اس میں ہسپیٹلائزیشن کے دوران جو روم بغیرہ استعمال ہوتا ہے کھانے کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ اس میں فری ہے اس کے علاوہ آپریٹنگ روم میں جو فیزیو انیستیزیا روٹین سرچیکل ایکوپمنٹ یہ ساری انٹر فیسلیٹی ٹرانسفر ہے ان کا یہ سارا کچھ فری ہے دوسرے نمبر پہ ان کی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ کچھ لیمٹیشنز ہیں اس میں یعنی کہ وہ ایگزیمنر اسیس کرتا ہے کہ یاد آپ جو ہے اس کی یعنی کہ امرجنسی میں آتی ہیں یہ نہیں تو وہ آپ کو اس کے پیمٹ باز وقت کرنی پاڑ جاتی ہے اس میں آپٹومیٹری آ جاتی ہے یعنی کہ بیئن ٹیسٹ آپ کا آرٹرینٹری ٹیسٹ اس کے بعد تیسے نمبر پہ آ جاتی ہے جو کہ بلکل بھی فری نہیں ہیں ان میں یاد رکھے گا پسکشن ڈرگز جو ہیں وہ فری نہیں ہیں کیریڈا میں اس کے لئے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں اس کے علاوہ ایمبولنس جو آپ گھر سے لے جاتی ہے اسپیل تک جاتی ہے وہ فری نہیں ہے اس کے علاوہ ہیرنگ ایڈز فری نہیں ہیں اس کانٹیکٹ لینسز گلاسز یہ چیزیں فری نہیں ہیں